سر بار جنہ جن کے آقا زندہ ہے آکر زندہ ہے زندہ ہے ہاں زندہ ہے سر بار جنہ جنہی مجلس پہلے آمک مسائل پیان کروں ضروری ہوا تھی ایک آدھ مسئلو واجب سمجھینے روزہ نبارہ مرزیو کرو چونے جنہی آمک بندگان خدا اوپر خدا اندر کریمے روزیو ماف کے روزیو زیمہ ضعیف ہو انہیں بڑھا ہو انہوں سمجھتے پان خدا اندر کریمے امہ کوئی عمر کے ایج راکی نہ تھی شریعت ماں کیا ہیں لکھینوں تھی کہ سائی فرسنو تھائیتر ہو جاں ماف چھے کہ ایسی فرسنو تھائیتر ہو جاں ماف چھے عمر انہیں ایج ان کیا ہیں ذکر انسان پوتے پوتانی حیثیت تھی ہم موک عمر نکی کرے کہ ہاں روزیو راکھوانے ماتے شکتی نے طاقت نہ تھی انہیں راکھوانے تھی اینی طبیعت بگڑے سے اتوا انہیں میڈیکل ہی ڈاکٹرے کہی ہوئے کہ روزیو راکھوانے تھی طبیعت بگڑ سے تو دیوا سنجھو گو مانے سکمسٹینسیز ماں روزیو راکھوں جائز نہ تھی انہیں اگر کوئی روزیو راکھ سے بھی چیز ہم سمجھنے کے انہوں دارے ہی ماندار چھو تو یہ روزیو باتل چھو اپران جائے عورتوں ایڈوانس پریگننسی ماں چیز انہیں لوگوں نے روزیو راکھو ہما انہیں لوگوں نے یا بچہ نہیں کہ جائے غمب ماں چھو جنم پامانو چھو انہیں تکلیف تھوانے بھی کھوئے تو یہ بھی بائی ہو یہ بھی ماتا ہو یہ بھی مدر سے روزیو نہیں رکھے البتہ انہیں لوگوں میں رمضان باد جارے دلیوری تھے ہی جائے تھے اور کچھ قضا اے بھی جی تے دھوراو ناوی ماتا ہو کے جے لوگوں کو بچہوں نے دودھ پوراو یہ لوگوں نے اگر روزیو راکھوا تھی دودھ نہ سپلائی ماں فیر پڑھتا ہے کہ بچہ نے پورو دودھ دھوراوی شکتی نہ ہوئے تو یہ با سنیوگوں میں یہ روزو نہیں رکھے ہمیں جارے کے راکھی شکیے مہیں مبارک بات جارے قضا آپ سے انہیں اے بندگانی خدا کے جو لوگوں نے خدا نہ خواستے اے بھی بیماری لاغو پڑھی گئے ایسے کہ جی ماں روزو راکھی شکتہ نہ تھی گانی بیماری بھی گئے ایسے کہ جی ماں کھاوا پیوا ماتے گوڑیوں جوئی ہیں آج ہوئی ہیں تیز جوئی ہیں انہیں ڈاکٹر ہوئے کہی ہوئے کہ روزو راکھ سے تکلیف تھا ہے ڈائیبیٹریز ناموں کے وقت ایسے سامبروہ ماں آئے ایسے کہ جی ڈائیبیٹری کو ہوئے روزو راکھے انہیں شریر میں شوگر ہو چھو تھے جائے تکلیف تھا ہے وگیرے وگیرے جادیت میں بیماری ہو چھو تو یہ وقت بیمار ہونے ہیں اتھوہ ماہ مبارک بات بیمار پڑھی گئے یہ وہ کہ نتھی روزو راکھی شکتوں یہ وہ بنے چھے تو یہ روزو نہیں راکھے انہیں پشی قضاب سے جارے کے ساجیوں تھے جائے انہیں تندلست تھے جائے اگر کوئی نے یہ بیماری ہوئے کہ پیاس سہن نتی تھا جی رہا ایک بہت باری پسکتے انہیں تو کوئی نے پیاس سہن نتی تھا جی سردی ہوئے کہ گرمی ہوئے آپ کوئی نے پیاس سہن نتی تھا جی پہ اے مطلب نہ تھی مطلب ہے کہ جہان گمہ وانی بی کھوئے لاؤس آف لائف انسان مری جوا ماتے مروانے آنگنے پہنچنے کیوں کہ جو نہیں پانی پیے تو خدا حافظ تو آوہ آوہ مانسوں کے جہنے پیاس سہن نتی بیماری ہوئی تھی اے حال کو روزو نہیں رائے آم خالی ایکلا ماتے روزانی حالت مہا سپورٹس رموانی منائی نہ تھی پر ایکسرسائز اتھوہ سپورٹس میں ریزلٹ مہا جو منہ ہم لاغے کہ اتلی پیاس لاغ سے کہ اخشان نہیں کری شکو اتھوہ تو بلڈ لیٹنگ ٹرانس فیوزن ماتے کہ گمے اکارن سے دکٹر ہو جائے بلڈ ٹیسٹ کرے چھے اے مائے رمزان مہا کروا تھی روزانی حالت مہا کہیں مان دو نہ تھی دکٹر پاس ہی کہا روکٹر کی دو کہ ہمارے تم نے ٹیسٹ کرو ایک بے تراؤنڈ سیشی لے لی دی اتھوہ کوئی نے لوئی دیوانی جنرک پڑی ٹرانس فیوزن ماتے گیا تو یہ تھی روزو باتیل نہ تھی پہاں اگر اے بھی حالت تھوانی بھیک ہوئے کہ بھئیاں لوئی دی دو نہیں یہاں پہ ڈھیڑی پڑی آتے ڈگلو تھے گیا سمجھا کہ نے کمزور یہ تھی آوی گئی تھی آوے تو یہاں سنجوگوں میں نہیں آ پی شکایا ہے یہاں یہاں سنجوگوں میں سپورٹس نے اندر پوتا نے تھکا وہ جائز نہ تھی حرام تھی جیسے حالانکہ بھی جو کوئی کارن نہ تھی ایک مانس نے خبر چھے کہ ایک حج شدی اے سپورٹس ماں رمی شکے چھے پر اے تھی وزارے پیاس تکریفات انسان پوتے پتا نہ خدا نہیں ساتھ انصاف کرے نہ کہ کوئی کیے کہاں کہ ججمنٹ کروں ہوں کہوں کہ نہ تاں میں روجو راکی شکو چھے یہ خوٹو چھے انسان پوتے باقی نہ مسائل انشاءالہ باوتی کالے ان جارے جارے مکی صاحب ٹائم آپ سے تیارے پا یہ آیت میں پڑی چھے یہاں کی ایک سلسلہ شروع کرو چھو کلام کہ جہاں سودھی انشاءاللہ مجلسو جو تھتیرے سے ہمارے تمہارے سامین ہمارے جات میں آزاد سمجھے ہمارے مرجی پر مانے میں نے کوئی کہہ کہ ہمارے انگلیش میں پر اوپر سے نہ گجاتی میں پر اوپر سے اے بھی پابند ہی مہوں مانتو نہ تھی یہاں مانے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو ہمارے مرجی پر مانے پر نہ پڑھا ہو تو اٹھلی راحت چھو ہمارے مانے پڑھا ہو ایک وستو چھے خدا ہندے کریم میں سورہ عنقبوت نے چھلے ایک عجیب و غریب آیت کہ جنب پر لوگ کو بہت اوچو بچارے چھے واللزین جاہدو فینہ جے لوکو امارا رستامہ جہاد کرے چھے دوز ہو سٹرائیب ان آور وے لنہ دینہم سبولنا بے شک ہمیں ہمارا رستا ہو اینے دیکھا ری دے سو ہمیں ہمارا رستا ہو سو دی اینے پہنچا ری دے سو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهَ نیکی کرنا رہا انہیں ساتھی چھے ایک کیا رستا چھے انہ جاہدو فینہ چھے اللہ ہوتا اگر ایم کہی ہوتا کہ جاہدو فی سبیلینا جے لو کو ماری راہما جہاد کرے چھے تو آپ نے سمجھتے کہ جہاد تھی مراد لڑائی چھے جارے پیغمبر بلاوے امام بلاوے جارے جہاد واجب تھا جارے مسلمانوں مٹھے جنگ نام میدان مجھاؤں ضروری چھے اے چھے والدین جاہدو فی سبیلینا آچے والدین جاہدو فینہ سبیلینا جے لو کو امارا ماں فور آس امارا ویشے سٹرگل کرے چھے انوارتے ہیں تو کہ خدا نہ بے رستا چھے ایک رستا ہی چھے کہ جہاد نے رستے جوا چھے ایک ہی چھے کہ اللہ ہنی ذات کی نزدیک تھوا ماتے ایک سٹرگل چھے ایک سٹرائیبنگ چھے اپری تھنکنگ ہوا اپری تھنکنگ ہوا چھے اپری تھنکنگ ہوا چھے اپری تھنکنگ آ دنیا سبیہ چھے چنتا چھے اولاد نی گھر نی دندانی کم آوانی ہم نے تیار پس جارے بیٹھا واتو کروا تیارے آپ رو اینگل ہم نے آپ رو اکھو تینگر ہم نے آپ رو سینٹر ایک جو بستو مجھے کے دنیا آج اندہی انسان پوتا نے مٹیریلیسٹک ویلیوز تھی آزاد کری جراک اونچو آوے اٹلے ترقی نے راستے جائے بستو یاد رکھ جو اونے کو آغای خوی یہ فرمائی پتانی کتاب البیان تفسیر سورہ الحمد فرمائیو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم اما مسلمانوں کھوٹی ویادیوں پڑی گیا سوالی سے کہ ام نے سیدھو رستو دیکھا اہدنا السراط المستقیم ام نے سیدھو رستو دیکھا مسلمان تو سیدھو رستو پر چی آوے انہیں کیوں رستو دیکھا رہے اپنے پانچ ہوکر نماز پڑی ہیں چھے انہیں کیوں چھے پروردگار منہ سیدھو رستو دیکھا گائیڈ بی ٹو دی رائٹ پات ابھی آلیڈ ہوندہ پات اٹلے بچی گھڑا ہوئے ترجم و جرہاک بدلائیو کہ ام نے سیدھا رستو پر قائم رکھا آیت اللہ خوبی فرمائے چھے کہ آبدی چھنٹہ کروانی کوئی ضرورت اجنہ ہوتی اہدنا السراط المستقیم اٹلے بچیدھو رستو دیکھا تارانکہ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوا تھی آپ نے مسلمان تھے اپنے منزل بہو دور چھے منزل بہو آگے چھے منزل اٹلی آگر چھے اٹلی آگر چھے کہ صحابہ ماں پیغمبر نے کہموں پڑیوں کہ دسمہ درجہ اوپر سلمان چھے تو نومہ درجہ اوپر عبوزت چھے بلکہ فرمائیوں کہ اگر سلمان پتانہ ایمان میں حقیقت ابو ذر نے جانا ہوئے تو ابو ذر اہنے ماری نہ چھے آبستو ہو چھے کہ ایک زندگی نے ایک پہلو چھے کہ کیا آپ نے سمجھائی چھے خدا بچا رہے آپ نے جارے کوئی عزت و رومانس زلیل تھا ہے خدا بچا رہے ایک نے کہا کہاں سے کوئی آنا تھی کہ بھئے آپ نے اچھی چھے وَإِذَا ذَلَّ الْعَزِيز جارے کے عزیز شخص زلیل تھا ہے دنیا انہیں زلیل کرے اہم نہیں تھی کہ پوتر زلیل تھا دنیا انہیں زلیل کرے ہاتھ و ایک زمان میں عزت مند شرفت آجے خلاس جارے جوان بالکل ضعیف تھے جائے پیرے فرطوط کہ جے جوانی میں انہیں جے ترنگو ہتا امانگو ہتا ایک خلاس تھے آرہا انہیں آوے تو بولے شئے تو سمجھاتوں نہ تھی موڑا میں دات نہیں تھی پیٹ ماں آنٹھ نہیں تھی کوئی چیز حجم تھاتی نہیں تھی مروانے وہاں کے جیوے تھی تو خلاس تھے ڈیکلائن آجے سورج آجے کم آئے گوز بائیسو ہتو انہیں لوگ کو مدمہ کیلی جمچارے کور فرطا تھا بائیسو خلاس تھے خلاس تھے کوئی پرسانی حال نہ تھی کہتے میں جیو چھو کے مرو چھو جوان بکرو ہتو خدا اے اپاڑی بھی دو ایک صدمو جاری انسان نے آوے چھے صدمو آ مرہ شدو جاری دنیا صدمو آوے چھے انسان صدمو اٹھلے کے سفرنگ نکار رہنے جاری کے انہیں ایفیکٹ کرے چھے ایڈورسٹی کلیمیٹی چاری جاگے چھے کہ ہا یا دنیا ایک خواب چھے ایک سپنو چھے باقی واتمہ کا اعمال لگ تم نے سمجھائی چھے آ آیت اللہ خمینی یہ فرمائیو کہ آتو حجی پیلو پردو چھے کہتے اٹھے ہو چھے آنا پچھی تو گھنا حجی ہجاب چھے پیلو پردو ہے چھے کہ انسان نے خدا اندر کریم تو کہتے آم جانے کیم کوئی ناپر جاگرت کرتا ہو اے لندر ماتی جگاڑے چھے یہ جوئی لے کیا رہے انہیں لاغے چھے شریف حقیقت میں کیا بددو ایک سپنو چھے آنے جینے امپورٹنٹ سمجھتا تو اے امپورٹنٹ نہ تھی کوئی بیجی وستو چھے کہ جانا کرتا ہوں چھے اے وستو طرف تمہارا دیان کی طرف مانگو چھے کہ کیا پڑیا چھے آپ نے ماہ مبارک رمضان میں اندر جا رہے پیغمبر فرمائیو کہ جینے آپنا چھوکرا ہوئے اکرا ہوپری آپ نے سمجھا ہوں چھے پیغمبر اسو فرمائیو فرمائیو نومکم فیہ عبادہ و انفاسکم فیہ تسبیح آمہ تمہارو سوی جوو عبادت چھے تمہارا سواس و سواس تچھے تیپن تسبیح چھے اے نو سمجھا کارن سو چھے کارن یہ چھے کہ زندگی بہت مختصر کانکہ آئے بھی جوا چھے کہ نو بہت موٹو ڈوز آکے تو کرو تھے پہ آمہ کچھوٹکارو نہ تھی کارنکہ در ایک نی زندگی میں ایک موقع آوے چھے ایک سٹیشن آوے چھے جارے ایک فیر ہے ہلی جائی چھے ماں باپ نہ اٹھوا تھی بھائی نہ چالے جوا تھی اولاد نہ داغ تھی دروارین ہزبن نہ داغ ہزبن نہ وایس نہ داغ زوانوں نے دنیا ماتے حالی آجائی سے چارے آپ نے اوقت حلی جائی سے کیا سوٹھا ہی رہی سے کہ در ایس سم این اینا در ویلیو تو لائی ہائیر ان سکل چھے پہ غم بلک کرن فرمائیوں کہ ہوئے ایک رستو چھے کہ یہ رستہ اوپر چالو جو یہ ومن جاہد فینا لنہ دینہم سبولنا جی اماری راہما سٹرائیونگ ان سٹرگل انہیں محنت انہیں جہاد کرے امارا ما انہیں کیونٹے کرے تو پھر ہم نے فرمائیوں کہ پیلیو پیلو پگلو ہی چھے پیلو پگلو کتران وستوو اوچھی کرے پوتا نیحیات ملو انہیں ہوں اس کا لیکن وستو چھے وانو چھو آجے بات کی نہیں بے کال ہے اگر حیاتی ہے سے فرمائیوں کہ آ رستہ اوپر آب مو ہے تمہیں یہ رستہ اوپر خدا ہے تمہیں نو ترے چھے تو پیلی وستو جے اوچھی کرو یہ تمہاری ہوا تو انہیں گپسپ انہیں گسپس سورہ النسام اللہ فرمائے سے اللہ خیر فی کثیر من نجواہم اللہ من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس تو من يفعل ذلك ابتغاء مرغات اللہ فسنو اتیہم اجرن عویم آلو کون ایواتوں میں یہ کونورسیشن چالے چھے اے رسول کوئی بھلائی نہ تھی کوئی مال نہ تھی کوئی فائدہ فقط فائدہ چھے اگر ایواتوں میں چیری تھی انہیں صدقوں کرو ماتے انہوں اتجن ہوئے کہ بے کوئی نکے کے بے تمہیں آمان گا اللہ نظر ہم آفے اتوا کوئی نیکی ماتے ہوئے کہ بے آپ برائی تھی ہٹو نیکی مداخل کا یا تو لوکو بچے سلح انہیں شانتی ستھاپو ماتے ہیں انہیں ریپوم ماتے ہوئے باقی دیواتوں میں کوئی فائدہ ہو نہ تھی انہیں تیما ایماری شارت سے پرودگار فرمائے کہ جی آو کرے ایماری خوشنودی ماتے کرے شیخ سعید یہ فرمائے ہو جانسو دی کوئی مانس بولے نہیں اتنا سو دی خبر نہ پڑے کہ کٹلو حشار چھے کٹلو بانگرہ واتے چھے کٹلو حشار چھے انہیں کٹلو حکل چھے اتنا سو اینی پونچ کٹلی چھے انجلیکچول لیول کرے خبر نہ پڑے جانسو دی کے بولے نہیں تاکہ سے سلخانین نگفتا باشا آئے بو ہونراش نحفتا باشا ایمہ کٹلو عیب چھے ایمہ کٹلو خوبی چھے بدو چھپائے لو چھے نحفتا باشا پچی ہونو آئے سے کہ اگر کوئی مانس تمجھو کہ وہ شانت چھے ہر بیشک گمہ مذر کے خالی کوئی جنگل مات ہمیں جاؤ رہے چاہ بلکل خاموشی ہوئے تو ایم نہیں سمجھتا کہ خالی چھے شاید کہ پلنگ خفتا باشا ممکن سے کیا ہیں سی ستو نہ ہوئے سمجھا ہے کہ نہیں اب تو مطلب کیا رہا ہے ایسے کہ شانتی پیغمبر فرماویو کہ بے جاتنی شانتی ہے ایک شانتی سے غفلت نہیں مانس بیٹر سے شانتی ہے پچھے کیا چھو خبر نہیں پوتے کیا چھے خبر فورگیٹ فولنس ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی غالبے کہیو ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی تو ایوہ غافل نہیں شانتی نہیں فرمائے وہ شانتی وچارد کی الصمت مع الفکر لا مع الغفلہ حضرت عبو ضرعی غفاری رضوان اللہ علیہ دی آکھو بھی ہتی کی خاموش ہے تبو لوکو کہتا تھا کیا آنے کے بولتاں تھی آور کن اکھوڑیوس بس ویچار ہیں چھکا لی پہ انہیں ویچار نے حالت اے ہتی کہ پیغمبر پاس سے ایمان لیوا ماں چاہی آئیوا ہے تھی پہلا پہتا آنا قبیلہ ماں لوکو نے کہتا تھا کہ میں بہو ویچار کہ رہو چھے آنے مارا ویچار نے انتے ہوں تم نے ہم کہوں چھوں کہ بت پرستی جہالت کے ہاں جی پیغمبر نو انہیں آواز ساملے ہو یہ کہ میں بیچار کہ رہو چھے بت پرستی جہالت چھے بھائی خدا ایک چھے وحدہو وحدہو وحدہ چاہے نے کھوا پڑی کہ پیغمبر اکرم آئیاں لا الہ الا اللہ نو آواز ان چھو کروٹ لئی آیا ہمارا مکہ مورزم کوئی اور چھے نہیں کوئی پار چھے نہیں آمیں خور سمپل مانا ساتا اے نا ہاتھ مجھے ڈانگ ہتی اے نا کرتا ہوں اونچی ہتی ایک فقیر آئیوہ پیغمبر نی بسید میں داخل کیوں کوئی نہیں شوئی جا مہمان اے وام علی ابن عبی طالب علیہ السلام داخل دیا اللہ اللہ علیہ السلام داخل دیا مولانی آجتا تھی مہمان آوے لے پوچھے کینسی آئیوہ چھے خیلیت چھے اللہ مولانی پوچھے بھائی کہنکہ دوں غفار قبیلہ مدنسو مارو نام چھے جندب نام چھے جندب پر منہ ابو ذر کیا چکاں کہ ابو ذر اٹھلے ذر نباپ مارو نام چھے ذر پر منہ خیلیت چھے کھا دھوں کہ یہاں کوئی وہ عملیتی مفعلہ تک خرج ہو جی ساتھ سے سمجھے کوئی پوچھتو رہے کہ چال بارے کرے اللہ مولا لے گیا انہیں گر جمعیر ہوئے انہیں مہمان نواز ہی کری پچھے ابو ذر نے کی دہاوے سو کام چھے کہ میں سام رہو شکے ایک نبی آئے واچھے کہ جے کہ چھے ایک پروردگار سوائے کوئی نہیں پرستش نہیں آیا انہیں ملاقات تھے شکریہ انہیں امتو کہ مہاراجہ انہیں جمع سے موٹو موٹی حویلیہ سا انہیں مولا کی دور کہ چال ماری ساتھ ہے پریغمبر اکرم ننہ باجون مکان مر لے گئے رسول اللہ انہیں ملاقات تھے انہیں انہیں مسلمان بناو نہ پڑے موٹو مطلب ہے چھے اینہیں فکر اینہیں مسلمان بناوی چکی ہے تھی آو تانی ساتھے جانے کی دو کہ انہیں گواہی آخوش ہو کہ خدا ایک شہر تمہیں نبی سمجھائیشے تمہیں اوچھی کرو واتو آواتو تم نے غیبت ملے جائے آواتو تم نے تحمت ملے جائے آواتو تم نے سکینڈل مونگرنگ ملے جائے آواتو تم نے سوہ زنگ آنے بد گمانی ماں لے جائے کیا نے کیا پہنچاری دیا چھے بے لگام جہ جیب چالے چھے کاتر نیجے ماں پڑی یہ کیا نے کیا 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 بھی تھی نقصان پہنچارے چھے فرمائیو شاہد ریو فکر نیسا چھے تو فکر ماں ایک انلائٹنمنٹ ہو بھی تھا ہے آنے جی تھی تمہیں دنیا نے فائدہ پہنچاری چکو تمہاری فکر تھی کیا رہے when you learn how to remain intellectually silent پاندر not forgetfully آرابی بھاشا نایک بہموٹا لیٹرالی جائنٹس میں ایک جائنٹ تو ابن سکیت موتاوکل نا زمانہ میں امام علی بن ناکی صلی اللہ موتاوکل ناکی صلی اللہ سکیت آرابی بھی مت کہہ کہ جی مانس بہت شانک ہو ساکیت سکیت سکیت ماہو ادائے سپرلیٹیو ڈگری ایک دیس بیٹر بیٹر ہیں شیر کرچے شیر کتاب مچھے انہوں کا انشیر چھے ترجمہ آچھے کہ پگھنو لپس ہوں آسان چھے جیبنا لپس ہوا کرتا لپس ہوں جانو چھنے وہ بجراتی بہت سیدھی ساری بول چھو تم نے کوئی نہیں رشنی پاروڑنی جاروڑنی لپس ہے اگر کوئی سلک تھا ہے تو فرمائے ہوں کہ یہ کہ چھے کہ پگھنو لپس ہوں آسان چھے جیبنا لپس ہوں مشکل چھے پگھنو لپس ہوا تھی ہارپو بھانگی نے بنی جائے چھے پس جیبنا لپس ہوا تھی گھو تو پائیے جیب لپس ہے تو کوئی وقت ہے یہ کوسٹ سیوں یہاں لائے آہ ہیں کئی این زمانہ میں متوکل نہ بے چھوکراؤنے پہلے سماں عربی سکھارتو توی تانکہ بادشاہ رائکھو تو انہیں کہ آٹلوں شیار مانس چھے تو ایک مارا چھوکراؤنے ٹیوٹر آنے چھوکراؤنے ہشارتا متوکل سکھارت ابن سکیت سکھارتو تو ایک دیس متوکلیں بولائے ابن سکیت نے کی تو چھوکراؤنے پروگریس کرے سی برابر تو اینہ جواب مقید ہوئی ہے ساوٹ پروگریس کرے سی برابر ماشاءاللہ چھوکراؤنے بڑے سکیت سری کرے سکیت تریبت بخت متوکلیں پوچھو کہ ایک وقت کے کہ مارا چھوکراؤ سارا کہ حسن ان حسین سارا افضل کون حسن ان حسین زمانو بھی تھی گیا تو اہیا چھو پر اینہ جانو تو کہ آم مانس دھرم سوچانو مسلک سوچانو مذہب سوچے تو اینہ پوچھو ابن سکیت نے کہ حسن ان حسین بہتر چھے کہ مارا آبے دکراؤ بہتر چھوکراؤ ایجے مانس زندگی پر بولتا نو تو بولی پایو یہ مانس ہمیشہ موڈو سیوی نے پیٹھو تو تیلیو ایسے اینہ تھی رہوانو نے یعنی کی دو حسن ان حسین ساتھے تارا بے دکراؤنو کوئی سبند نتی کمبر کرتا بھی نیچے چھے کمبر ایمام علیہ السلام نو غلامت تو یعنی کی دو کہ تارا دکراؤنی سرخاملی نے کمپیریزن تو کمبر ساتھے پڑھنا تھی تو علی حسن ان حسین کیا آنے انو گلوکا پومایو دا سریو اس پچی آشے رہنے کہے ہو چھے کہ پگنو لپس ہوں آسان چھے ماتھانو لپس ہوں مجھکیل چھے انہا دس پچی پوتے لپس ہی ہو گلوکا پای جائے شے انسان بھلے حق بولو کوکتے زبان انسان نے کیعنی کیعنی لے جائے شے اسلامہ چھے پیغمبر فرمائے ہو کہ آرستاو پر آوا مانگے شے تو پلہ پوتا نی جیب نی کنٹرول مرات جہاں بولوانی جرور نکی تو انہاں نبولو انہیں کو کہتے ہیں امام علیہ السلام فرمائے کہ جی تمہیں جارتا نہ ہو تو نبولو انہیں در ایک قصو جی جارتا ہو تو یہ نبولو بھائی لا تقولو ما لا تعلم ولا تقولو کل ما تعلم جی جی جارتا ہو تو نبول انہیں بلد بلد جارتا ہو تو یہ نبول بھائی کوئی فرق تھا نہیں ہے وہ مونگو پڑھی جیسے ہو اٹلے انسان نے آوستو کیا روانی جرور شے پوتا نی زبان کنٹرول مر بولوے جروریت پر سے بولے اللہ فرماوے سے لوکوں میں صلح کر بھی ہو بولو کوئی نصیحت کروا نہیں چھے پوتا نفس نے بھی جب آیا بولو کوئی خیر نہ کام ماتے لوکوں نے تیار کروا چھے بولو یہ ہی ہمارا سبجیکٹ میں چھے نہ پچی آجیا پہلو 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 چھے خدا ہوندے کریم آپ نے توفیق آتے کہ آپ نے آبستو نی آم سمجھوانی کوشش کرے کہ یہ بستو آپ نے دیلی لائف اور روٹین میں نہ تھی بہت اچھو بھی چاہ رہی چھے آپ نے اپنا ہون سمجھے کہ جوک میں نکتاWA ہے کہ تم کالے سوار یہ گھچے اس پر Maple remote تیرے کے بہری وہ تھی اے نو ماروارتے ہوں تھی کالے سمجھائے اس جنہیں آب ہوئی آئے اسلام